بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کیٹل مارکٹ کراچی بھائی آج بہت دیر سے ویڈیو سٹارٹ کر رہا ہوں میں پورا دن جو ہے وہ وزیٹرز آئے وے تھے کلائنٹس آئے وے تھے تو ان کے ساتھ ان کو ٹائم دینے میں بزی تھا ٹھیک ہے تو ابھی اصل میں نیا نیا فارم سٹارٹ ہوا ہے تو جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ مختلف چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں مشورے لے رہے ہیں اس لیے پھر ان کو پروپر ایک ٹائم دینا ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے نا میں محضرت کے ساتھ بہت زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک یاد دلاتا چلنوں کے بھائی چینل سبسکرائب کر لیں اور کیٹل مارکٹ کراچی کے چینل پر تو ویڈیوز آ رہی ہیں لیکن میرے علاوہ آج مبین نے بہت زیادہ فوٹیج بنائی ہے جو کلائنٹ سے بھی آئی ہوتا ہے وزیتا تو پاکستان میڈیا ٹوڈی جو مبین کا یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی آپ وزیٹ کر رہے ہیں وہاں پر انشاءاللہ آج کے آپ کو اچھی اپ ڈیٹس مل جائیں گی بادل دردنا رہے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں ہوایں بہت تیز چل رہی ہیں بار بار موندابان بھی ہو رہی ہے اس لیے جانور آج شام میں باہر نہیں نکالیں لیکن اپ ڈیٹس ایک ہی ہے کہ ابھی آپ آگے کلپ دیکھیں گے ہم شبیر بھائی کا جانور عبداللہ کے فارم پہ جا کے وہ لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی لوڈنگ ان لوڈنگ ابھی دیکھ لیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں اچھا جی ابھی ہم آگئے ہیں عبداللہ کے فارم پہ اور ماشاءاللہ بچڑا پسند آیا ہے شبیر بھائی یہ سہیے اب ان کے بیٹے آئے گے انشاءاللہ دیکھنے کے لئے اور بس یہ تھوڑا سا ونڈہ وغیرہ کھا لے ونڈہ بھائی کہیں اپنے فارم پہ لے کر چلتے ہیں اور اس کی ان لوڈنگ وغیرہ کرا تے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے حسنا اللہ حافظ ابھی اللہ حافظ ابھی جی بتاؤ تم ابھی تک نیا سٹاک لے کر نہیں آیا جیار متبلیا کو معلوم ہے کہ ابھی اس پہ محرم چل لے ایک بارم میں ایک بندہ کر لے کے آگے دے دوسروں کو بھی فائدہ ہوں ہمیں بھی فائدہ ہوں مال ابھی پیچھے سے بہت مہنگا ہوا ہے کوئی اچھے چیزیں آئیں گے انشاءاللہ بہت جل آنے والی ہیں بہت جل آنے والی ہیں کچھ دو تین کیزوں کا سودا ہو گیا ہے انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ تو اچھے ریٹوں میں آپ کو بھی پیر سفر پیر ہے آپ کو دکھانا ہے بلکل بلکل اس کے بعد پھر جو ہے دوسرے جو رات کو آپ نے مجھے ایک دو بچھڑیاں دکھائیں تھی وہ آپ کے پاس کب تک آ جائیں گے انشاءاللہ دو چار دن میں آ جائیں گے دو چار دن میں آ جائیں گے یہ کہ آج سنڈے ہیں سہی ہے پیر تیوزی ویڈنف دے تھفرے انشاءاللہ آ جائیں گے سہی ہے بچھڑیاں جو ہیں چلو سہی ہے تھینکی باکی کونٹیٹ نمبر تو آگیا ہے بالکل ہے اور ان کی رینج بتا دو کس رینج کی ہیں جب آ جائیں پھر میں آکو کور دوں گا پھر بس ٹھیک سہی ساتھ پھر آپ کو دیکھ لے گا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی یہ جو ہے نا اب جا رہے ہیں ان کا بھی نام کا سجیشن جو آپ لوگوں سے لینا ہے شبیر بھائی سے بھی میں پوچھنا بھول گیا وہ چلے گئے ہیں بچھڑا اپنا دیکھ کے آپ لوگوں نے کمنٹ کیا تھا جب میں نے اس بچھڑے کا سودہ کی ویڈیو ڈالی تھی کہ مانی بھائی کے پاس ایک بچھڑا تھا پتہ نہیں شاید سلطان نام تھا اس کا یا کیا نام تھا کہ اس سے اس سے بڑا ملتا جلتا ہے یہ بچھڑا تو کیا نام تھا اس بچھڑے کا میرے خود ذہن سے نکل رہا ہے آپ لوگ یاد دلائیے گا یا تو وہی نام رکھ دیں گے شبیر بھائی سے بھی میں پوچھ لوں گا یا پھر آپ لوگ اور کوئی نام اس کا دیکھ کے سجیست کر گیا گا اب لوڈ ہو گیا چلتے ہیں اپنے فارم پہ اور وہاں اس کی ان لوڈنگ آپ کو دکھاتے ہیں چلیں دیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچھڑا آ گیا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان لوڈ بھی ہو گیا بڑے سکون سے ابھی ابھی وہ انڈا کھا کر آیا ہے پیٹ ویڑ بھرا گیا ہے ماشاءاللہ اس کا تو وہ بڑے سکون سے چل رہا ہے اپنا اس کو بھار ہی باندھنا بھی ٹھیک ہے باقی جانوروں نے بندہ کھا لیا تو ان کو بھی بھار ہی لیا ہو ماشاءاللہ فارم سے ریلیٹڈ آپ کو اپڈیٹ چھوٹی سی جلدی سے دے چلوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چونے کا ایک کوٹنگ ہوگا یہ چونے کی اب سیکنڈ کوٹنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کر رہا ہے تھوڑی دیر میں سمائل تو پہلی کھوڑ ہماری جو ہے اللہ کی کرم سے سمجھنے ریڈی ہے کل سے میں جانور یہاں باندھوں گا بالو مٹی چار پانچ دن سے اس کو میں کال کر رہا ہوں باچسر بھائی جو بجری والا ہے وہ لے کر نہیں آرہا ہے کیونکہ بارشوں کا موسم چل رہا ہے ان کے لئے مشکل ہو رہی ہے خود مجھے ایس ڈی گیڈل فارم والوں نے بھی مشورہ یہ دیا ہے کہ ابھی بالو مٹی میں ڈلواؤو ابھی سلال کے طور پر دو چار دن کے لئے جانور ایسی باندھو کیونکہ بالو مٹی آپ ڈلواؤ گے تو بھار ڈال کے جائے گا وہ بارش کے اندر خراب نہ ہو جائے آپ کی مٹی کیونکہ خاتوں میں ڈلنے میں بھی مٹی ٹائم وائم لگے گا تو فیلال دو چار دن کے لئے اگر جانور ویسے بھی کھڑے ہو جائیں تو اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے تو جانوروں کی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں یہ امران بھائی کا بچڑا جو ہے وہ کل اترا تھا ٹھیک ہے تو کل یہ بچارہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اس کو ہم نے انجیکشن لگا دیا تھا پین کلر اور آج اللہ کرم سے کل کی نسبت بہتر ہے اور اب اندر آجو یہ شبیر بھائی کے بچڑا آگیا ہے بھائی ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ آمر بند آگیا ہے اور یہ دونوں جانور کیونکہ ابھی نئے آئے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ہم نے تھوڑا سا بھی سیپریٹ کیا ہے بہت زیادہ نہیں ان کو الگ کھاتوں میں باندھا ہے اور ابھی یہ دونوں ہمارے پاکی پرانے جانور یہ سارے یہاں کھڑے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا سین ہے اور اللہ کی کرم سے جانور سہت ہو گئے ہیں سپون میں ہے ونڈا وغیرہ بھی اللہ کی کرم سے کھا رہے ہیں ابھی سلر کے طور پر ان کو سوڑی وغیرہ ڈالی بھی ہے یہ سین ہے بھائی اس کی آج ہم نے مورا اس کا چینج کر بھی ہے ٹھیک ہے نئی رسی اس کو نئے مورا پیانا دی ہے اس کے علاوہ ہم نے اور کس کا مورا چینج دی ہے اسی گئے میرے خرصے چینج نکیل اس کو نیلون ڈالی ہے وہ بھی انشاءاللہ دو ایک دن میں پتلی رسی اگر مجھے ملے گی نا نیلون اس کی نکیل کٹ کے وہ بھی کٹن ڈال دیں گے اس کو یہ کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ کیا اپڈیٹ ہے اس کے علاوہ اپڈیٹ یہ ہے کل منڈے ہے کل میں نے ایک فارم پہ چھوٹ کے لیے جانا تو ٹیوزڈے یا وینس دے کو انشاءاللہ دو سے تین جانور اور آجیں گے جو کے پرچیز کر کے رکھے وے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بدھ کو یا جمیرات تک اور بھی آجیں جانور یہ ہے اچھا جتنے بھی وزٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ آنے سے پہلے مرتبہ مجھے کال کر لیا کریں نمبر میں نے آپ کو دیا وائی ڈسکرپشن میں دوبارہ ڈال دوں اپنا نمبر ایسا نہ ہو کہ آپ آئیں اور آپ آگے پیسے ہو جائیں کہ آپ کا ٹائمز آیا ہو میں فارم پر موجود نہ ہوں ویسے تو میں فارم پہ آجاتا ہوں تقریبا بارہ ایک بجے کے قریب لیکن آپ سے ریکویسٹ ہی کہ آپ شام چار بجے کے بعد ہی آئیں تاکہ میں اپنے جو بیسک آپ ریشن ہیں ان سے فری ہو چکا ہوں دو دن سے یہی ہو رہا ہے کہ میں صبح سے شام تک ویسیٹرز میں مجھو خود کھانا کھانے ملتا کھانا ہم لیکن پھر گھر آکے مغرب کے آج بھی دوست ہیں مہمان ان کو تھنکس بھی کر دیتے ہماد بھائی وہ آئے اور فاسٹ فوڈ وغیرہ لے آگئے وہ بھی تقریبا دیڑ گھنٹے سے رکھا لیکن فرصہ تنہی کھانے پینے بھائی یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ چار بجے تک آئیں گے چار بجے کے بعد آئیں گے تو اس وقت تک اپنے جو معاملات ہیں فام وام کے ویڈیو ویڈیو بنا کے میں پھر فری ہو جاؤں گا اور پھر اس کے بعد سارا ٹائم ویڈیٹرس کو دوں گا ابھی جب آج میں آیا ہوں تو میرے آنے سے پہلے چار لوگ بیٹھے ویڈ کر رہے تھے تو آپ لوگ کی محبت ہے بہت شکریہ بہت اچھا لگ رہا ہے مور دن ایکس پیکٹڈ ماشا اللہ سے ریسپونس ہے بہت زیادہ آپ لوگ محبت دے رہے اس کے لیے تمام دوستوں کا شکریہ لیکن میں جو اتنی زیادہ چیزیں ایک ساتھ اویل نہیں کر پا رہا ہوں آپ کی محبت بس دعا یہ کریں عمران بھائی بچھڑا اللہ کریں سیٹ ہو جائے اب آئیو وغیرہ بھی میں لے کر آ گیا ہوں یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ اس کی ویکسینیشن وغیرہ ساتھ ہو جائیں گی ہم نے جس ڈاکٹر سے بات کری ہے وہ ڈاکٹر بیسکلی ابھی اندرون سندھ گیا ہو ہے وہ جو آجاتا ہے جیسے وہاں سے تو اس سے میٹنگ کر پھر جانوار ہیں پھر ان کی ویکسینیشن کے پروسس جو انشاءاللہ سارٹ کریں گے یہ سین ہے بس یہ تھی آج چھوڑی ویڈیو تھی ٹائم نہیں ملا ویڈیو بنانے کا تو مذہرات اس کے لئے مبین چینل پہ پاکستان میڈیا ویڈیو پڑھی ہوگی وہ آپ دیکھیں جزاکلاللہ پاکستان آلی